what's up guys this is ashok kumar اور آپ دیکھ رہے ہیں channel do you know جس میں آج ہم بات کرنے والے ہیں bulletproof jackets کے بارے میں کیسے bulletproof jackets ہماری باری کو protect کرتے ہیں high speed bullet کے against سو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں چاہوں گا ہم جان لیں کہ bulletproof jackets ہیں جو کتنے طرح کے ہوتے ہیں یا body armor کتنے طرح کے ہوتے ہیں تو جو body armor وہ دو طرح کے ہوتے ہیں heart body armor اور ایک ہوتے ہیں soft body armor جو hard body armor وہ کس کے بنے ہوتے ہیں metal کے بنے ہوتے ہیں metal کی شیرز ہوتی ہیں یا metal کی پلیٹس ہوتی ہیں ان کو body shape میں کچھ کیا جاتا ہے اس کو وہ پہن لیتے ہیں body کے اور ان کا weight کیا ہوتا ہے metal سے بنے ہونے کی قارن بہت زیادہ ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا weight 20 pounds approximately ہے اور جس کی قارن سے ان کو carry کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لئے آپ کی body کی performance سے اس کو یہ خراب کرتے ہیں یا effect کرتے ہیں badly effect کرتے ہیں کارن کی کارن یہ flexible نہیں ہوتے ہیں اور آپ کی body کو bend کرنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے body کی movement کو علاو نہیں کرتے ہیں اس کی قارن آپ کو بہت پرشانی ہوتی ہے دوسری طرف آ جاتے ہیں soft body armor اور soft body armor کیا ہوتے ہیں lightweight ہوتے ہیں اور یہ flexible ہوتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا جو weight ہے 5 to 6 pounds کے آس پاس ہے جو کی کافی کم ہے hard body armor کے مقابلے اور ان میں جو flexibility ہوتی ہے اس کی قارن آپ کی body کو bend کر سکتے ہو آپ کی body کی movement کا علاو کرتے ہیں light weight ring آپ کیری کر سکتے ہو جیادہ ٹائم تک اور آپ کی body کی جو performance ہوتی ہے وہ جیادہ خراب نہیں ہوتی ہے بنے کس کے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں تو اب ہم دیکھیں گے کی جو body armor ہیں soft body armor وہ کس materials کے برے ہوتے ہیں یا کون کون سا materials ہم use کرتے ہیں ان کو بنانے میں تو سب سے جو major element ہے soft body armor کو بنانے کے لئے وہ ہے kevlar kevlar fabric kevlar کیا ہوتا ہے kevlar synthetic fiber جس کو کی chemical بنایا جاتا ہے اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کی یہ جو fabric kevlar کا اس میں کافی زیادہ thread کے اندر filament ہیں تو یہ filament بنتے ہیں filament کو ملکے thread بناتے ہیں thread کو twist کرتے ہیں چارہ twist کرتے ہیں تاکہ وہ hard ہو جائے تھوڑا اور وہ strength جو بڑھ جائے تاکہ fiber سے وہ slip نہ ہوں دوسرے سے اس کے بعد ہم کہہ کرتے ہیں اس thread کو ڈیوز کر کے ایک fabric ہوتے بناتے ہیں تاب جس بناتے ہیں جو کہ بہت ہی بہت ہی strong ہو کیا strength ہوتی ہے وہ چیز کے مقابلے 5 times ہو تی دوسرا element ہوتا ہے جس ہم نیز کرتے ہیں وہ ہے سپیکٹرا شیلڈ سپیکٹرا شیلڈ کیا ہوتی ہیں سپیکٹرا شیلڈ ہوتی ہیں یہ ultra high molecular weight poly ی b جو Ultra High Vulterweight Polythene Fiber اور Filament کی ہوتے ہیں اور ہم کروس لے کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو رمزم کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو پولیتھین کی جو فیلم ہوتی ہے اس کے بیرن سینڈوٹس کیا جاتا ہے اور یہ بھی كافی سیٹرانگ ہوتی ہے اس شئر سے جارہ سٹرانگ ہوتی ہے اور لائٹ ویٹ ہوتی ہے بہت ڈواہ لائٹ ویٹ ہوتی ہے تو اب ہم کو باتا لگ گیا کہ یہ جو Bulletproof Jackers اور saw bulletproof Jackers کسی چیز کے بنے ہوتے ہیں اب ہم بات کریں گے اس کے وقتیں پینسپل کے کیسے ہماری باری کو بچاتے ہیں کیسے وہ وقت کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ چانتے ہیں کیا در فیبرک کے بنے ہوتے ہیں اور بہت ہی جو یہ سٹرکچر ہوتا ہے فیبرک بہت ہی ٹائٹلی بنایا جاتا ہے اور کلوزی پیکنگ ہوتی ہیں جیسا کہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ایک ترہی دوسرے ترکے اوپر نیجے سے گزرتا ہوا انٹرلیس کرتا ہوا اور بہت ہی ٹائٹلی بھی بکیا جاتا ہے تاکہ بلٹ کو بلکل بھی سٹریس ناملے اس میں سے کروس کرنے کے لیے یہ پورا پورا ریلسٹنس سروائر کرے بلٹ کے خاص کو اور اس میں جو یہ بلٹ کو چیکٹ ہوتی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں ملٹی لیئر ہوتی ہیں اس میں ہم کم سے کم ایک لیئر کا استعمال کرتے ہیں کیا در فیبرک کا جہاں جہاں ہم پچیس کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ہم نے دکھانے کے لیے صرف ٹین لیئر دکھائی ہیں اب دیکھیں گے یہ وقت کیسے کرتا ہے جیسے ہی بلٹ آئے گی بلٹ اس پر سٹائک کرے گی تو بلٹ کی جو انرجی ہے وہ کہاں کنسنٹریٹ ہے صرف ایک پوائنٹ پر بہت زیادہ انرجی ہے اس کے پاس بہت زیادہ سکیڈ ہے وہ صرف ایک پوائنٹ پر کنسنٹریٹ ہے تو اگر ہم کو اس کے ایمپیکٹ سے بچنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا جو یہ پوائنٹ پر انرجی کنسنٹریٹ ہے اس کو پورے پورے بولی آمر پر دسپلز کرنا ہوگا کرنا ہوگا فیلانا ہوگا تو ہوگا کیا جیسے ہی یہ بلٹ سٹائک کرے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے جو سیبری کیا تھوڑا تانجر کو پیس ہو رہا ہے اور پیس ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا جو پوس ہوگی وہ دیکھتے ہیں آپ ٹرانسفر ہو رہی ہیں اور اس جو سیبری کا پلین اور پلین میں ٹرانسفر ہو رہی ہیں ہمیں دیکھیں گے وہ فورس کیسے ٹرانسفر ہو رہی ہیں تو دیکھئے ہوگا کیا جیسے ہی بلٹ اس کو سیبری کو سٹائک کرے گی جیسے ہی بلٹ آپ کے سیبری کو سٹائک کرے گی تو کیا ہوگا یہ جو سپورس کیے اس پوائنٹ پر بلٹ نے سٹائک کیا تو کیا ہوگا جو یہ تھرڈ ہے یہ تھرڈ کیا ہوں گے پریس ہوں گے اندر کو پریس ہوں گے تو جو سچ کا جوسos hash lier جیسے پر آلی مو cur کلی پر کلی проч لم کیا ہو جائے گا جو فورس ہے impact ہے وہ transfer ہوتا جائے گا جس کے کارٹ اس concentrated point کے اوپر جو impact پڑھ رہا تھا وہ کم ہو جائے گا اس طرح سے کیا ہوگا ساری ساری فورس disperse ہو جائے گا کافی حد تک اور impact کم ہو جائے گا اور bullet painted کرنے کے لیے اتنی bullet painted نہیں کر پائے گی اتنی ایدہ اگر سپورس کرے بلیٹ کی نفضی بہت جادہ ہے تو کیا کرے گی وہ یہ فورس لیئر ہے فورس لیئر کے اندر جو یا سیکنڈ لیئر تک کیا ہے جو تھریڈ چلز کو وہ بریک کر لے گی اگر وہ بریک کرے گی تو ہم تو پتہ ہے کہ اگر سٹین بہت زیادہ ہے درگستین تو بہت زیادہ انرجی وہ بلیٹ کی یوز کر لے گا اگر تھریڈ بریک ہوتے ہیں تو تھریڈ کو بریک کرنے بہت زیادہ انرجی ہو جائے گی بھیکار بلیٹ کافی سلو ہو جائے گی اور اس کے بعد کیا ہوگا اب ہم نے بھی دیکھا کہ پلیٹ میں کیسے فورس پر ہو رہا ہے لیکن ایک پورس اور ہے پر ہوگا جو وہ کا پر ڈریکشن ہے پر ڈریکشن ہے پر ڈریکشن ہے مطلب اللہ اللہ ڈریکشن ہے بولیٹ یہاں پر ہوگا دے سکتے ہیں آپ جو سیکنڈ لیئر ہے وہ تھوڑی سے اندر کو پریس ہوئی ہے اور باقی کی لیئر ہے جو بھی تھوڑی تھوڑی پریس ہوں گی جسگان کیا ہوگا یہ سیڈ سٹیچ ہوں گے سمیلرلی پہلی لیئر کے جیسا یہاں پر بھی کیا ہوگا وہ سٹاپ پر ہو جائے گا اور وہ بولیٹ ہے پہلی لیئر کے تھوڑی دریکشن ہے اس لئے وہ سلو ہوگئی ہے اس لئے وہ یہاں پر ارسٹ ہو جائے گی اور وہ گر جائے گی سٹاپ ہو جائے گی کئی بلیٹ اپر کیا ہو سکتا ہے کئی جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر بولیٹ کے ندی بہت زیادہ ہے بہت ایڈوانس لیبل کی ہے جو ہمارا بہت ایڈوانس لیبل کا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے وہ دو لیئر کو پینٹ ایڈ کر سکتا ہے تین لیئر کو پینٹ ایڈ کر سکتا ہے دی پینٹ کرتا ہے کہ کتنی انرجی ہے تو یہ تھا ورکنگ پرنسیپل کی کیسے بلیٹ پروف جیکٹ کام کرتے ہیں تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو بلیٹ پروف جیکٹ ہے کافی برائیٹیز میں آتی ہیں برائیٹیز میں آنے کا مطلب کیا ہے کہ پولس کیلئے الگ ہوتی ہے آرمی کیلئے الگ ہوتی ہے اور اس میں فرق کس چیز کا ہوتا ہے فرق ان کے ٹھیکنیس کا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولس کی یہ جیکٹ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پتھ لیئے ٹھیک ہے نا تو اس کو کچھ آپ کو پتھ ہے پولس کو کس کے کیسے کام کرنا ہے سوسائیٹی میں رہ کے کام کرنا ہے تو وہاں پر ان کو ایڈمارس لیبل کی ویپنن کو سامنا نہیں کرنا ہے صرف ہینڈ گنس کا یا صرف پسٹس کا سامنا کرنا ہے تو اس کے لیے سفیشنٹ ہے لیکن جو آرمی ہے آرمی کو بیٹل فیلڈ میں جانا پڑتا ہے جہاں پر جو ٹیرائیس ہیں یا پھر جو دشمن ہے اس کے پاس کافی ایڈمارس لیبل کی ویپنن ہوتے ہیں تو اس کے پھر لیے سر آپ کی جو بلیٹ پروپ چہتے ہیں اس کا جو لیبل ہے وہ بڑھ جاتا ہے یہاں پر سکنل بڑھ جاتی ہے اس آپ نے ایک فاکس آپ دیکھ رہے ہیں ایک فاکس دی جاتی ہے اس میں آپ میٹر کی پلیٹ انسائٹ کر سکتے ہیں آپ کا ہارڈ بڑی آرمی بن جاتا ہے آپ کو بہت ہی ایڈمارس لیبل کے جو ویپنز ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو پرٹیکشن دے لیتا ہے تو یہ تھا برکے انسائٹ کر سکتے ہیں اور آج کل جو جو جسر چل رہی ہے وہ چل رہی ہے وہ چل رہی ہے وہ چل رہی ہے کاروان این اپروپ کو یوز کرنے کے لیے اس میں جو بہت ہی لائٹ ویڈ ہوتی ہیں بہت ہی سٹرانگ ہوتی ہیں بہت ہی سٹرانگ ہوتی ہے اور آئیڈر سلک کا یوز کرنے پہ ریسر چل رہی ہے وہ بہت ہی سٹرانگ ہوتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت ہی بہت ہی لائٹ ویڈ بن جائیں گے تھینکیو فر واشنگ کیپ سپورڈنگ اپ تھینکیو بہت ہی لائٹ ویڈ بن جائیں گے تھینکیو